میں ہمارے سائٹ کے کشمیری کیا سوئیتے ہوں گے مظلہ ایک سائٹ بھی ہم کہتے ہیں دوسرا سائٹ چاہیے اور بڑی خبر جس پہ ہم ویڈیو ارکارڈ کر رہے ہیں وہاں پہ جو اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے نا چاہتے ہیں کہ یار ہماری نا انڈیا سے کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے کیونکہ وہاں پہ زیادہ تار جو بیسکلی ہے نا وہ مسلمان ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یار ہم کسی بھی صورت میں نا انڈیا کے بعد جائیں یا انڈیا ہمارے آقے میں آئے اب شہر ان کو دیکھ کے ان کا ذہن ہوگا کہ پاکسین گورنمنٹ نے تو ہماری تب دھیان دینا نہیں ہے ہم کیوں نہ کیوں مگوزہ کشینے مرج ہو جائیں انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائیں تاکہ وہ کم کم فسیلیٹیٹ تو کر رہے ہیں نا دھیان تو دے رہے ہیں ہماری گورنمنٹ تو اس طرح اپس میں لڑتی مرتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ باقی دنیا بھی باقی ملک بھی ہے اس کو بھی ڈویلپ کرنا ہے انڈیا میں مسلم کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر سٹرونگ نہیں ہے دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہے کچھ علاکے ایسے ہیں جہاں پر دومنیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہندو اضeff rehez پاکسانی وہاں پر مسلمان پاکسانی مسلم جو کمیونٹی ہے ہماری مسلمان وہاں پر بہت سٹرونگ ہے انڈیا میں بہت سٹرونگ ہے اور ان کو رائٹ پڑے ملتے ہیں پاکستان میں دیکھ لیں, آپ بلوچستان چلے جائیں گے پیگے میں چلیں جائیں دو قبیلوں کے اپس میں لڑائی ختم نہیں ہوتی بلوچستان میں کتنے قبیلاز بنے وہیں ان کی اپس میں لڑائی ختم نہیں ہوتی یہ بات تو کرنی ہے بچوں لی بات ہے ہر علاقے میں ہر ملک میں ایک گھر میں دو بندوں کے نظریہ اپس میں نہیں ملتے آپ کی میرے ساتھ مئری اس کی آپ کے ساتھ یہ بات تو کرنی نہیں بندی پاکستان کے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر بہت جلم ہوتا ہے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر بہت جلم ہوتا ہے اور یہی بات ایک پاکستانی بول رہا تھا اور سامنے بیٹھے تھے ایک چاچا جنہوں نے ان کو یہ ایسا انسر دیا کہ بھارت کے مسلمان ہم سے لاکھ گنا خوش ہیں اچھے ہیں ہمیں ان کی جنتہ کرنے ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ریئر انٹرنمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ٹاپک کو لے کریں ہمارے سائٹ کے کشمیری کیا سوئیتے ہوں گے مظلہ ایک سائٹ بھی ہم کہتے ہیں دوسرا سائٹ چاہیے اور بڑی خبر جس پہ ہم ویڈیو ارکارڈ کر رہے ہیں وہاں پہ جو اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے ایک جرنلیسٹ بھی تھے پاکستان میں مذہب یہ ہے کہ وہ بائیک رائیڈر بھی ہیں ٹور کرتے رہتے ہیں انہوں نے بولا کہ میں کشمیر گیا ہوں یہ ویڈیو ہمارے چینل پڑھیا کوئی دیکھ سکتا ہے انہوں نے بولا کشمیر گیا ہوں وہ تو یوت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جہاں انڈیا سائٹ میں اتنی میں جنس ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے انفرسکچر ہو رہی ہے تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے یعنی تو پھر ہاں میں جنس ہے سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ ہونا چاہیے لیکن اصل میں یہ جب عمران خان کا پیچھے یہ دور حکومت تھا تو اس میں خاصی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی باہر کا ٹوریزم بھی آ رہا تھا اور یعنی کہ عمران خان اس کے اوپر کافی ورک کر رہا تھا آپ کیا کہنا چاہیں کہ وہاں پہ ایک تو وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اپنی سائٹ پہ اور لوگوں کو جو کہیں پہ اگر کچھ لوگ نفرت بھی کرتے تھے انڈیا سے تو وہ لوگ ڈیویلپمنٹ کے تھوڈ جابز دے کے انہیں وہ اس طرح سے کر کے اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں محبت والا ایک انوائرمنٹ بنا بلکل 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 ان کو پتہ لگی ہے نا کہ ان کو دبایا ہم نے یہ دبے نہیں ہے تو ان کو پیار سے ہم اپنے ساتھ ملائیں یہ بہت اچھا ان کا نظریہ ہے اس لیے حاصل پاکستانی عوام کو بھی چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ ان کو اس طرح کریں تاکہ وہ اس طرح ہماری طرف آئے نہ کہ ازار کشمیر جائے اس سائٹ پہ ان کی عوام کی ہو سکتا دل کرتے ہو کہ ہمیں پاکستان کی بجائے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیری ہمیں ایک ازار ریاست ہونی چاہیے ہمیں مقبوضہ کشمیر بھی نہیں چاہیے ہمیں ازار کشمیر ہمیں ایک کشمیر ریاست ملنے چاہیے اب شہر ان کو دیکھے ان کا ذہن ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے تو ہمیں دیان دیان دینا نہیں ہے ہم کیوں نہ کیوں مقبوضہ کشمیریں مرج ہو جائیں انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائیں تاکہ وہ کمس کم فسیلیٹیٹ تو کر رہے ہیں دیان تو دی رہے ہیں ہماری گورنمنٹ تو اس طرح اپس میں لڑتی مرتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ باقی دنیا بھی باقی ملک بھی ہے اس کو بھی ڈویلپ کرنا ہے وہ کچھ جگہ بجائیت کے اسی جگہ سیل ہوئی ہویا آگے کہیں نہیں جا رہی جس میں سے کشمیری بھی زہری بات ہے وہ کہیں گے کہ یار ہمیں وہ بندہ اچھے لگیں گے جو ہمارے ڈویلپ کریں ہمیں انسان کی فطرت ہے دوسر نمبر پہ کنسپٹ یہ دیا جاتا ہے جو مین چیز ہے یعنی کہ جہاں پہ اگر میں ڈویلپ مینٹ کی بات کرتا اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کا فیدہ ہونا چاہیے چاہے وہ انڈیا کرے چاہے پاکستان کرے جب میں یہ کہتا ہوں سچ بولتا ہوں کہ وہاں پہ ڈویلپ مینٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ڈویلپ مینٹ نہیں ہو رہی ہمیں کرنی چاہیے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بڑی انٹرسنگ بات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ وہاں پہ چاہے دودھ کی نہرے بھی بہا دیں چاہے وہ شہد کی نہرے بہا دیں پھر بھی وہاں پہ مذہبیز آتی نہیں یہاں پہ چاہے جتنی بھی ہے بھائی وہاں پہ جتنی آپ کو پتہ ہیں انڈیا میں جتنی مسجدیں اسٹم بن چکی ہیں میں آپ کی بات یہی کہنے لگا تھا کہ انڈیا میں مسلم کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ سٹرونگ نہیں ہے دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ڈومینٹ ہو جاتے ہوں کہ وہ ہندو ادر وائز پاکستانی وہاں پہ مسلمان پاکستانی مسلم جو کمیونٹی ہے ہماری مسلمان وہاں پہ بہت سٹرونگ ہے پورے انڈیا میں بہت سٹرونگ ہے اور ان کو رائٹ پورے ملتے ہیں اور اس کی کئی اگزیمپل اس کی میں کئی اگزیمپل دے سکتا ہوں اور یہ بھی بات دیکھیں جو بات ہے انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں میں بھی ایسے ایشوز ہوں کسی علاقے میں لیکن آپ وہ آپس میں وہ دیکھیں وہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں آپ بلوچستان چلے جائیں کیپیگے میں چلے جائیں دو قبیلوں کے آپس میں لرائی ختم نہیں ہوتی بلوچستان میں کتنے قبیلہ بنے ہوئے ہیں ان کی آپس میں لرائی ختم نہیں ہوتی یہ بات تو کنی ہے بچولی بات ہے ہر علاقے میں ہر ملک میں ایک گھر میں دو بندوں کے نظریہ آپس میں نہیں ملتے ان کی لرائی ہو سکتی آپ کی میرے ساتھ میری اس کے ساتھ اس کی آپ کے ساتھ یہ بات تو کنی نہیں بندی ہم ایک ایجنڈہ بنالے کہ دیکھو ظلم ہو گیا یہ ہو گیا بھئی اپنے گھر میں دیکھو اچھا لیکن سر یہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد پاکستان سے کی طرف آجیں انڈیا سے جان چھوڑ جے آپ یہ ان کی بات سے کیا نہیں یہ بھائی میرے ہیں لیکن میں ان سے اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کیونکہ کشمیری بیسکلی چاہتے یہ تھے کہ ہمیں ایک ازاز ریاست ملے ہماری ریاست جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہو ریاست جمہو انڈ کشمیر جی جی ریاست جمہو انڈ کشمیر ہمیں ملے نہیں تو جس طرح آج کل انڈیا فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان کو تو ان کی کوشش ہوگی ہم پاکستان سے نکل کے سارا کچھ ادھر ہی چلے جائے وہ ہی ہمارے اکمیں بہتر ہے مسلم بھائی جو ہیں وہ ہمارے سپورٹ کر نہیں رہے ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ نے بڑا بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بولا کہ انڈیا میں جو انہیں مسلمان بہت سٹرانگ ہیں یہ آپ کے پاس کیا سورس ہے آپ کیا ویزٹ کیا میں آپ کو بتا میں آتا ہوں لیکن پہلے ان سے بھی موقع انہیں بھی دینا چاہیے انہوں نے جو بات کیا کہ بھائی دیکھیں اگر تو وہ لیدہ ریاست بنتی ہے ایک لیدہ میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر انڈیا پاکستان کو سلیٹ کرنا ہے تو جہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ کشمیری یہی سوچیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی یہ ہنڈر پٹسنٹ وہ بات ہی کہہ رہے ہیں لیکن آپ پہلے کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں پہلے کہہ رہا تھا میرا پوائنٹ آف ویو آپ نے صحیح طریق سے میرے خیال میں سمجھا نہیں ہے میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں لازمی بات ہے کہ انسان کا وہی پہ فوکس ہوتا ہے کہ یار یہ لڑائیاں جگڑے یہ تو ہماری چلتی رہتی ہیں کیوں جتنی دیر حکومت نہیں چاہے گی اتنی دیر ہم صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور حکومت بھی ہماری صرف باتیں ہی کر رہی ہے وہ بھی کتا املی کوئی اس میں کوئی املی نمونہ نہیں ہے صرف باتوں کی لحاظت یعنی کہ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کچھ کرنے کی ضرورت اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں جو انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ دی اس میں ان کی گلتی نہیں ہے آپ کسی بھی کسی بھی پاکستانی سے جا گے پوچھے وہ یہی بات کریں گے بہت ظلم ہے بہت یہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کشویر برے کا پاکستان کیونکہ ہمارے میڈیا یونیورسٹریز ہر جگہ پہ ہمیں جب یہ دکھایا جاتا ہے ہمارے جو منیسٹرز ہیں ہمارے پالیٹیشن ناری یہ لگاتے تو ہمارے مائنڈ میں تو یہی بیٹھنا ہے کوئی ہمارے پالیٹیشن سے یہی پوچھ لے کہ چلو مجھے یہ بتا دو ہمیں بہت محبت ہے کشمیریوں سے کتنے یونیورسٹریز ہم نے چھتر سالوں میں کتنی یونیورسٹریز کشمیر میں بنائی ہمیں بہت محبت ہے بتا دو کتنے میڈیکل کالجیز بنائے کتنے ہسپیٹلز بنائے یہ چیزیں جب پوچھیں گے تو پھر تھوڑا گسا آجے گا پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ تو کسی کی زبان بول جو اس وقت موجودہ حالات جا رہے ہیں جو دولمنٹس انڈیا کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب جو ہمارا نار ہے وہ مزید یعنی کہ چلے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہمارے ہاتھ میں تھا نہیں اور نہ یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا کیونکہ ہمارے جو حکم رہنا وہ بزدل ہیں بزدل ترین ہیں ان کو تو چاہیے کہ یار اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کو عملی نمونہ اس کو جامعہ یعنی کہ انٹرنیشنل ایشو ایشوز ہیں ان کو حالی کیسے اپنے سائیڈ پہ کشمیر اسے رول مادل بنائیں وہاں پہ یونیورسٹیز کالجیز بنائیں وہاں پہ انٹرنیشنل ٹوریز کو بلائیں بتائیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ محبت ہے صرف زبانی محبت نہیں دیکھیں یہ رونا کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر جرم ہوتا ہے وہ اپنی مجھبی پیکٹس نہیں کر سکتے ہیں کشمیر میں جو ہے اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا تو اس کو گولی مار دی جاتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیڈنائپ کر آرمی مار دیتی اس طریقے کے بہت سارے پروپگنڈا پاکستان کے آرمی پھیلاتی ہے اور یہ پروپگنڈا ان کے اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے اگل بگل جب بیٹھتے ہیں تب بھی یہی سب باتیں ہوتی ہیں اسی وجہ سے جو میکسیمم پاکستانی ہے ان کا مائنسیٹ جو ہے اسی طریقے کا بنا ہوا ہے لیکن جب وہ کسی بھارتیے سے ملتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے والے جو بیٹھتے ہیں وہ بھارتیے سے مل چکے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں جب وہ پاکستان گئے تو ان سے انہوں نے بولا کہ رہے تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے اوپر بڑا اتیاجار ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے جب ان ساری چیزوں کے اوپر ان سے بات ہوئی تو بھارتی مسلمان جو ہیں انہوں نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ ہم اپنے دیش کے اندر خوش ہیں ہم جو ہے مل جل کر رہتے ہیں اگر ہمارے جو لڑے جھگڑے ہوتے ہیں سامنے بیٹھے بلتی نے ان کے موہ کے اوپر ایسے ایسے چیزیں بولی اس کے بعد میں آپ نے دیکھا اس کے بعد میں آپ نے دیکھا جو بندہ ہے اس کو بولنے کا ایٹیٹور پورا چینج ہو گیا کسمیر کے بات اگر کی جاتی ہے تو کسمیر نا ہمارا والا اتنا ڈیولیف ہو رہا ہے کہ کچھ دن کے بعد میں نا پیوگی کے لوگ خود جو ہے بریہ بسترہ اٹھا کر ہڑتال کرنے لگیں گے کہ بھائیہ ہمیں جو ہے بھارت کے ساتھ میں ملنا ہے جو پروگنڈا اسلام کے نام کے اوپر پاکستان کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں کے لوگ کا جو برین واس کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا نہ جر آ رہا ہے انٹرنیٹ نہ ان کے لئے کال بن کر آیا ہے کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ بھائیہ بھارت کے جو کسمیر ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں بند نہیں ہے روزگار ملنا ہے کھانے کے لئے دکت نہیں ہے گورنمنٹ کئی ساری فیسلٹیت دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو پیوگے کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں ان کے سامنے پروگنڈا ہنڈیڈ پرسن کھلتا نظر آئے گا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سکتن میں جب رو بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوارد جہینجے بھارت